اسلام علیکم اور ملکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل آپ مائی یوٹیوب چینل ریویوز ویڈ این تو کافی عرصے بعد ملاقات ہو رہے ہیں اور ایک ڈیٹیل ویڈیو کے ساتھ آئی ہوں جو کی پروڈکٹ ہے فرم آرگینک ٹرابلرز اور ایٹس آ وائٹمین سی سیرم ریویو میں آپ کو دینے جا رہی ہوں کیونکہ اس کی انبوکسنگ میں نے شیئر کی تھی آپ کے ساتھ 4-5 مہنس پہلے اور میں نے اس کو یوز کرتے ہوئے ابھی تک یہ ہتم نہیں ہوا ہے لیکن آپ چیک کر سکتے ہیں کہ بوٹل نیرلی ایمٹی ہو چکی ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمیں کیوں ضرورت پیش آتی ہے کہ ہم وائٹمین سی سیرم یوز کریں یہ اپنی برائٹن اپ روپٹیز کے لیے جانا اور پہچانا جاتا ہے it also reduces hyperpigmentation and it's also best for acne scars تو ہم چیک کر لیتے ہیں کہ ان کی پاکجنگ میں کیا کیا منشن ہے کیا کیا کلیم کرتے ہیں یہ first thing mentioned on their packaging is it brightens your skin up and it also contain hyaluronic acid and vitamin c which gives the skin an instant glow اور بالکل یہ best claim ہے ان کا بالکل ٹھیک claim ہے کہ جیسے ہی میں اس کو use کرتی تھی آپ نے hyaluronic acid جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ویٹ فیس پہ آپ use کیا کریں ٹھیک ہے جیسے ہی تھوڑا تھوڑا ویٹ فیس ہو آپ نے اس کو use کرنا ہے تاکہ وہ صحیح طرح سے پینٹریٹ ہو جائے آپ کی skin میں تو اگر ہم دیکھیں کہ یہ کس طرح آپ کی skin کو brighten up کرتا ہے vitamin c inhibits the pathway of abnormal production of skin pigments like melanin to even out the skin tone اور جو dark sports ہوتے ہیں ان کو lighten کرتا ہے sun sports, acne scars, blemishes and hyperpigmentation ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ان کے scars کو fade out کرنے میں یہ بہت ہیل فول ہے vitamin c serum جو بھی vitamin c serum ingredients ہوتے ہیں vitamin c ہوتے ہیں 10 to 15 اس کو normal مانا جاتا ہے اس کی جو acid range ہوتی ہے تو اس کا texture آپ چیک کر لیں تو بالکل اس کا جو texture ہے بہت ہی اچھا ہے absorb کر لیتا ہے skin میں penetrate ہو جاتا ہے تو wet face میں آپ یہ apply کر سکتے ہیں because it contains hyaluronic acid 2 اور مطلب damp face میں آپ نے اس کو apply کرنا ہے اور اچھی طرح سے pat pat کر کے اس کو آپ نے apply کر دینا ہے اور رب بالکل بھی نہیں کرنا vitamin c use کرنے سے پہلے آپ نے cleanse کرنے ہیں اپنی skin کو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ toner use کر سکتے ہیں then you should use vitamin c serum اور اس کے بعد آپ نے اس کو lock کرنا ہے اس کی properties کو with a good moisturizer some points should be kept in your mind while using vitamin c serum کہ AHAs and BHAs such as salicylic acid lactic acid should not be used with vitamin c serum ٹھیک ہے اس کے ساتھ آپ نے vitamin c serum بلکل بھی use نہیں کرنا because it is an acid 2 تو مطلب ph balance جو ہوگا وہ آپ کا وہ خراب ہو جائے گا اگر آپ اتنے سارے acid ایک ساتھ use کریں گے تو alternative days پہ آپ use کر سکتے ہیں ان کو لیکن ایک ساتھ آپ نے بلکل بھی use نہیں کرنا اور اگر next morning میں آپ نے اچھا moisturizer اور اچھا sunblock organic travelers کا ہی آپ use کرتے ہیں اس سے آپ نے اس کی properties کو lock کرنا ہے ٹھیک ہے جو sensitive skin والے ہیں وہ 2 hours کے بعد اس کو washout کر سکتے ہیں اور جن کی sensitive skin نہیں ہے وہ اس کو full night کے لئے رکھ سکتے ہیں اور صبح washout کر سکتے ہیں with a good face wash if you are کو habitation ہوتی ہے تو it depend upon your skin میں کہتی ہوں کہ آپ please research کیا کریں پہلے آپ کی skin type اس کے بعد products according to your skin type آپ نے لینے ہے ٹھیک ہے تو ہو سکتے آپ کو acne بغیرہ ہو ایک week تک یوز کر دیکھیں پیسٹ ضرور کریں یوز کرنے سے پہلے اور ایک ویک کے بعد اگر اکنی ہو رہی تو discontinue of using اس کو مت یوز کریں لیکن جن کی oily skin ہے ایویل رکومنڈ کہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں dry skin والے زیادہ moisturize کریں skin کے روٹین بلکل بہت زیادہ important ہے یہ نہیں کہ آپ نے vitamin c serum لگا لی اور نہ ہی موسٹرائزر یوز کیا نہ آپ نے sun block یوز کیا اور آپ بول رہے ہیں کہ یہ ریٹیشن کرتا ہے یہ کرتا وہ کرتا ہے پراپلی آپ نے skin کے روٹین follow up کرنی ہے جس کے بعد ہی work out کرے گا اپنا ہاں سے رکھے گا ملتے ہیں next video تک اللہ حافظ